السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو وہ لوگ جو یو آئی کے اندر غیر قانونی طور پر موجود ہیں تو ان کے لیے تین مہینہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یو آئی گورمیٹ کی طرف سے ایک آفر تھی ایک سکیم نکالی گئی تھی کہ اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں اپنی کنٹری کے اندر اور چاہے ان کا جتنا لمبہ بھی غیر قانونی طور پر یہاں پر قیام تھا ان کے اوپر کسی بھی قسم کے فائنز تھے تو وہ تمام ماف کر دیئے گئے تھے اور آپ بغیر فائن دیئے ہوئے بغیر جرمانے کے آپ اپنی کنٹری کے اندر جا سکتے تھے تو دوستو ابھی اس چیز کے اندر مزید اپ ڈیٹ ہوئی ہے اٹھارہ اگست کو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن ابھی یو اے گورنمنٹ نے اس کو اور بڑھا دیا ہے کس ریزن کی وجہ سے دوستو اس کی ٹائمنگ آگی کی گئی ہے کتنے منت کے لیے ابھی آپ کو مزید ریلیف دیا گیا ہے اور اس کے اندر دوستو اگر آپ واپس جانا جاتے ہیں تو آپ کو کہاں سے جانا ہوگا پورا طریقہ کار جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی کس کس ائرپورٹ سے آپ جا سکتے ہیں اور اس کے لیے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک فون نمبر بھی میں دوں گا جس کے اوپر آپ رابطہ کر کے اس چیز کے بارے میں پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ غیر قانون کے اوپر موجود ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس کو آپ نے برابر دہنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کے اندر جو چیزیں میں دے رہا ہوں جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ برابر آپ تک پوائنٹی رہیں ویڈیو دوستو نئی ہے آج ہی یہ آناؤسمنٹ ہوئی ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ابھی تک اگر میرے شیلٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی نیبل کر دیں تاکہ دوستو اسی کیسے کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پوائنٹی رہیں تو آئیے دوستو ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ چیز بتا دوں کہ جب یہ آناؤسمنٹ کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو یو اے کے اندر غیر قانونی دور پر موجود ہیں ان کے لیے تین مہینہ کا ایک پیریٹ ڈی دیا گیا تھا کس وجہ سے دوستو ابھی اس تو بڑھا دیا گیا ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جب تین مہینہ کی ٹائمنگ دی دی گئی تو اس کے بعد دوستو زیادہ تار لوگوں کو یہ چیز معلوم ہی نہیں تھی پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں پر جانا ہے اور بہت سارے لوگ جو کہ اس چیز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں ان کو بھی پراپر اس چیز کے بارے میں انفرمیشن نہیں تھی پھر اس دوران عید کی چھٹیاں بھی آ گئیں کچھ اور ہولیڈیز بھی تھی اس کے علاوہ بہت زیادہ لاکڈاؤن کی سیچیوشن تھی فلائٹس بن دیں اور وہ لوگ جو کہ صرف اسے ہوئے تھے وہی جا رہے تھے اور مختلف دوستو پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو ابھی اس چیز کے اندر دوستو مزید تین مہینہ کا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے یعنی یہ ایک طرح سے آپ کے لئے گریس پیریٹ ہے تین مہینہ کا ابھی آپ کے لئے گریس پیریٹ ڈے دیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی وہی بات ہے وہی اناؤسمنٹ ہے کہ اگر آپ ان تین مہینہ کے اندر اپنی کنٹری میں چلے جاتے ہیں آپ لیگل طریقے سے اپنی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو کسی بیٹ قسم کا دوستو بینڈ نہیں کیا جائے گا پھر جیسے ہی آپ واپس یو ای میں آنا چاہیں گے تو آپ کو واپس آنے کی اجازت ہوگی آپ کا نام دوستو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا کہ آپ کے صرف فنگر پرنٹ لیے جائیں گے اور کچھ بھی آپ سے اس کے علاوہ دوسری باتیں نہیں پوچھی جائیں گی بہت سارے لوگ جو کہ اپنی کنٹری میں واپس جانے کی خوشمات ہیں لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا پا رہے کہ جب وہ واپس دوبارہ یو ای میں آنا چاہیں گے تو وہ بینڈ ہوں گے واپس نہیں آ پائیں گے تو ان کے لئے دوستو یہ خبر سب سے بڑی ہے کہ آپ کو کسی بیٹ قسم کا دوستو پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ابھی آپ اگر ان تین مہینوں کو فائدہ اٹھائیں گے جو کہ آپ پیچھلے تین مہینوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکے سب سے پہلی چیز دوستو جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا پاسپورٹ کسی کپنی میں فنسا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں جس سٹیٹ کے اندر آپ موجود ہیں اور ساتھ میں دوستو پاسپورٹ کے ساتھ ایک عدد آپ کا جو ائرلائن ہے اس کا ٹکٹ موجود ہونا چاہیے اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو اس کے بعد دوستو آپ کو جانا کہاں ہے اس کے بارے میں بھی بتا دوں پہلے یہ چیزیں دوستو معلوم نہیں تھیں بہت زیادہ لوگ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن کوئی بھی کنفرمیشن نہیں تھی ابھی اس چیز کی پوری کنفرمیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ابودابی کے ائرپورٹ سے بھی آپ اپنی کنٹری کے اندر جا سکتے ہیں رسلہمہ کا جو ائرپورٹ ہے اس سے بھی آپ جا سکتے ہیں شارجہ کا ائرپورٹ سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو دوبائی کا جو ٹرمینل ٹو ہے اس سے بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں چار جو ائرپورٹ ہیں ان کے ثرو آپ جا سکتے ہیں اور اس دوران آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ جب بھی جانا چاہیں گے اپنی کنٹری میں آپ کے جانے کی خواہش ہے تو آپ اپنا پسورٹ اور ٹکٹ ایک کنفرم کروائیں اس کے بعد ان جو مقام میں نے بتایا ہیں جو چار ائرپورٹس میں نے بتایا ہیں وہاں پر پہنچنا ہے لیکن آپ کو دوستو جلدی پہنچنا ہے جلدی پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ نارملی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو چیک اینڈ جو ہے وہ تین گھنٹے پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو تین گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے لیکن اس معاملے کے لیے جب آپ غیر قانونی طور پر موجود ہیں یو اے کے اندر اور آپ جرمانی کیوں بغیر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوستو چھے گھنٹے سات گھنٹے پہلے ائرپورٹ میں موجود ہونا ہے وہاں پر اس چیز کے بقاعدہ دوستو پورٹل بنے ہوئے ہیں کاؤنٹر ہیں وہاں جا کر آپ نے معلومات لینی ہے ویڈیو کے لاس میں میں ایک فون نمبر بھی دوں گا آپ اس نمبر کے اوپر کال کر کے بھی معلومات لے سکتے ہیں اور یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ گالف نیوز کے حوالے سے شیئر کر رہا ہوں اور جو نمبر ہے دوستو ان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ اس شیئر کرنے میں نہیں جا رہے کہ جیسے ہی وہ یو اے ای کو چھوڑیں گے تو پیچھے سے وہ بینڈ ہو جائیں گے ان کے اوپر جو ہے دوستو ایک بلاک لسٹ کا جو لیبل ہوتا ہے وہ لگ جائے گا ان کی واپسی مشکل ہو جائے گی کیونکہ پچھلے دنوں میں یو اے گورمنٹ کی طرف سے یہ اناؤسمنٹ ہوئی تھی ابھی جو تین مہینے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اس وجہ سے کہ ان کی فلائٹس بنتی جو نارمل فلائٹس ہوتی ہیں جو ریگولر فلائٹس ہوتی ہیں وہ بنتی یا تو یو اے کی طرف سے بنتی یا ان کی اپنی کنٹری کی طرف سے بنتی اور وہ لوگ جانے کے باوجود نہیں جا پائے اور زیادہ معلومات بھی نہیں تھی جو لوگ اس چیز کے بارے میں معلومات لینا چاہتے تھے ان کو کہیں سے کوئی پراپر معلومات بھی نہیں مل رہی تھی تو خبر دوستو آج کی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ یو اے میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں آپ کی اوپر جائے جتنا بھی جرمانہ ہو چکا ہے آپ کا آور اسٹی ہو چکا ہے تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مزید تین مہینے دے دی گئے ہیں آپ ابودابی ائرپورٹ سے بھی جا سکتے ہیں ابودابی ائرپورٹ میں آپ کو اور زیادہ پہلے پہنچنے کی ضرورت ہوگی تقریباً آپ کو بارہ گھنڈے پہلے وہاں پر پہنچنا پڑے گا آپ دوبائی کا ٹارمیلہ ٹو ائرپورٹ سے بھی جا سکتے ہیں آپ راسل خیمہ کے ائرپورٹ سے بھی جا سکتے ہیں اور آپ شارجہ کے ائرپورٹ سے بھی جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ایک عدد کنفرم ٹکٹ ہو کسی بھی ائرلائن کی ہو جو کہ ان چار ائرپورٹ سے جاتے ہیں اور آپ کی دوستو جو ٹکٹ ہے وہ آپ نے لے کر اور آپ کا پاسپورٹ لے کر ان مقامات پر پہنچنا ہے یہاں پر آپ کے یہ چیز کی سہولت موجود ہے وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گی اس کے علاوہ دوستو آپ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس وجہ سے یو اے کے اندر غیر قانونی طور پر موجود تھے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا دوستو آپ کو بینٹ کیا جائے گا تو اس لئے آپ جیسے ہی دوبارہ واپس یو اے میں آنا چاہیں گے آپ کو کوئی بھی پریشان نہیں کر پائے گا آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بائٹ کر دوبارہ لیگل طریقے سے واپس یو اے میں آ کر اپنی آپ اپنی اور اپنی فیملی کی گفالت کر سکیں گے تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو جائے اگر پسند آئی تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں تاکہ اسی کیسے کی مزید معلوماتی ویڈیوز جو کر کے انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا وہ برابر آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ